اسلام علیکم ویڈیو میں ہم لوگ خیلی جسے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے آپ ورچل یونیکی آرلین فیس کس طریقے سے پے کر سکتے ہیں ہم لوگ ایزی پیسر کرتے ہیں تو ایزی پیسر آرام سے ہو جاتا ہے لیکن بینک میں ہمیں مشکل ہوتی ہے تو بینک جو ہے وہ نمبر ون میتھڈ ہے اور بہت آسان ہے اور پانچ میٹ کے اندر اندر آپ کی فیس پہ ہو جاتی ہے تو آپ کس طریقے کریں گے تو ہم ویڈیو میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنا اکانٹ بک میں آنگے آپ پر پڑھ لیں چلا نمبر لکھا ہے ساری چیزیں لکھیں آپ اس کو پڑھ لیں ٹھیک ہے اور یہ دے سکتے ہیں میری فیس یہ ہے میرے چلا نمبر یہ ہے ہے جیسی میں اپریٹ کروں گا تو اس کے پر اس کی ڈیٹ ڈکھی آ رہی ہوگی اس کا چلا نمبر چلا نمبر جو ہوتا ہے وہ آپ کا مین ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی ڈیوڈیٹ پہ اگر آپ نہیں کریں گے تو اس کی پیلنٹی بھی آگے لکھی ہے اور اگر آپ ڈیوڈیٹ کیا بات پہ کرتے ہیں تو آپ کو دوسرے پر اکشنا دینے پڑھیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو دوسرے پہ پیلنٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو بہت آسان طریق ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں اس ساری سے آپ نے پیل کرنا وہ سب سے پارکھا ہے آپ کو ریفرنس نمبر کیا یہ ہوگا ہے آپ کو چلا نمبر ٹھیک ہے عمومن بچے جب آلائن ایسی پاس میں بے کر رہا ہوتے ہیں وہ چلا نمبر کسی اور کا دال لیتے ہیں تو کسی اور کو فیض چلے جاتی ہے تو اس میں کافی سیکیور ہے آپ جب پرنٹ کرتے ہیں آپ کا آٹومیٹک چلا نمبر آ جاتا ہے تو کافی سیکیور ہے یعنی گلتی ہی کنجھ آشی نہیں ہے اس میں آپ کی امانٹ آٹومیٹری لکھی آیا اور کرنسی آپ بھی لکھی آ رہی ہے اس میں آپ اپنا first time ڈالے اپنا last time ڈالے جو آپ کا وی یو کے پاس ریشٹر ہے ٹھیک ہے اور ایمیل ڈالے اپنی وی یو والی ٹھیک ہے اور اس کے بعد اپنا country ڈالے اس کے بعد اپنا short address ڈالے long address ڈالے آپ کو پڑھ رہے ٹھیک ہے اس کے بعد اپنا city ڈالے اس کے ٹھیک ہے اور اپنا phone number ڈالے جو آپ کا active phone number ہوتا ہے اس پر آپ کو میسج آ سکے ٹھیک ہے تو نیچے اسٹرکشن لکھی ہوئے سکر پڑھ لیں not all students are informed to pay their dues only at v u panel bank ٹھیک ہے تو v u کے جو panel bank ہے آپ نے اس کے ذریعے pay کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ online تو آپ کسی چیزی بھی pay کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ جو آپ جا کے کرواتے ہیں اس میں آپ bank کے نام لکھا رہے ہیں اسے وہیں پہ bank پہ آپ جمعہ کرو سکتا ہے جیسے کہ حبیب bank ہو گیا united bank ہو گیا bank alfala ہو گیا نادرہ صدود ہو گیا tell you not easy prices اور franchise دکان تو اس سے آپ جا کے فیزیکل جمعہ کروا سکتے ہیں لیکن online کے لیے آپ کے پاس master debit card ہونا چاہیے ٹھیک ہے جہاں پہ لکھا ہے payment لکھی ہوئے آ رہی ہے دیکھیں آپ master card لکھا ہے visa card لکھا ہے pay online internet payment get away تو یہ تین طریقے تو آپ جسے pay کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ آگے آئے گا آپ سببت پہ click کریں گے جیسے آپ سببت پہ click کریں گے آپ کو ایک slip کی فرم میں دے دے گا آپ اس کو مردبہ پڑھ لیں کہ اس میں کوئی غلطی ہے تو نہیں ہم نے سبب کچھ پڑھ لیں ہاں آپ نے ڈی وڈی سبب چیک کر لیا اس کے بعد نیچے ہیں آپ اس پر mark کرنا ہے check mark i have written and understood the term and condition آپ اگلی کرتے ہیں term and condition پہ پڑھنے کے بعد اس کو آپ انفرم کرنا ہے جیسے آپ کو انفرم کریں گے آپ آئے آپ کا main method جس پہ آپ نے اپنا card کی information دہانی ہے ٹھیک ہے یہ information بہت بھی crucial ہوتی ہے تو ٹھیک ہے اس کو میں اس پہ کرنا کیا ہے پہلے یہاں لکھا ہوئے آپ کا card کیا ہے آپ اس کے card number ڈالیں card number جو ہے آپ کے front پہ آپ نے ڈالنا ہے آپ کا front پہ جو ہوتا ہے وہ 16 number رکھو تا ہے digit کے یعنی front پہ بلکل ہوتا ہے جیسے آپ 80 منڈ دالتے ہیں card front کے اوپر تو front کو پہلے 16 number گرے لکھا ہے digit وہ آپ نے ڈال لینے وہ ڈال لیں گے اس کے بعد لکھا ہے آپ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے expiration منڈ ڈال لینے expiration ڈالنی ہے expiration ڈالنی ہے اس میں expiration ڈال لکھیں اس کو میں ڈال دینا ہے اس column میں میں ڈال لوں گا میری data ڈال لوں گا اور expiration ڈال لوں گا میں اپنی ڈال لوں گا آپ اس کے لئے لکھا ہوئے cvn number دیکھیں یہاں لکھا ہوئے بھی ہے آپ کو یہاں دیکھیں درمی منی بھی آرہی ہیں یہاں لکھا ہوئے بھی ہے کہ آپ نے cvn number دالنا ہے cvn number کیا ہوتا ہے آپ card کو پڑلٹیں گے آپ کو back side پہ پڑلٹیں گے اسے 3 یا 4 ڈیجٹ کا آپ کا ہوتا ہے عمومن 3 کا ہوتا ہے اس کو پڑلٹ کر گا ٹھیک ہے تو وہ number آپ میں ڈال دینا ہے جیسے آپ وہ number پر ڈالیں گے اور آپ نے اس کو یہاں پر کلک کر دینا ہے یہاں پر ڈالنے کے بعد ایک مرد آپ سکون سے چیک کر لیں تو آپ نے card number اور یہ number صحیح ڈال ہے cvn number پس وہ ڈالنے کے بعد آپ payback کلک کر دیں جیسے آپ payback کلک کریں گے within 3 seconds یہ slip آ جائے گی اس slip سے کیا ہوا کہ آپ کی reference number میں لکھا آگیا اور چرمارارڈی لکھی آگیا آپ اس کو پڑھ لیں یہاں پہ آپ کا billing information میں لکھا آ رہا آپ کا نام لکھا آ رہا آپ کا card time بھی لکھا آ رہا ہمیں لکھا آ رہا card time master debit card فیس لکھی ہوئی یہاں پہ date لکھی ہوئی اور first time نام سے لکھا آ رہا ہے تو یہ ہمارا slip ہے اس کو کیا کریں گے ہم print کریں گے اور اس کو پی ڈی ایف میں save کریں گے تاکہ انگلیس اگر کوئی مسئلہ ہو تو ہمارے پاس ثبوت ہے کہ ہم نے فیس پہ جمع کروائے دی یعنی میرے پاس میزان bank ہے تو مجھے میزان bank پہ میں نے email ڈالی ہوئی تو مجھے جو بھی debit credit کرتا ہوں تو وہاں پہ email آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو میں email چیک کرتا ہوں جیسے mail پہ جاؤں گا تو آپ دیکھیں مجھے میزان bank کے ایک email آ گئے تو یہ لکھا ہوا ہے ڈیا کسٹر میں 3300-352 آپ کے account debit ہو چکے ہیں ٹھیک ہے یعنی 12 بچ کے 2 منٹ پہ date بھی لکھی باری اور time بھی لکھا ہوا ہے تو آپ کو پڑا چل دیا کہ ہاں میرے bank سے جتنے پیسے کٹے زیادہ نہیں کرنے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو آسان ہی ہوگی دوسری میں میں ٹرائے کرتا ہوں تو میں کرتا ہوں logout logout کرنے کے بعد دوبارہ کرتا ہوں جیسے میں login کروں گا آپ دیکھیں 2-3 ملٹ کے اندر لکھا ہوا ہے HBL IPG ٹھیک ہے اور یہ paid لکھا ہوا گیا یعنی کہ 2-3 ملٹ میں آپ کی فیلس طریقے سے online pair ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو بہت آسان طریقہ online pair لگنا پڑے گا اتنا ویٹ کریں گے پھر آپ fees پہ کروائیں گے آپ ایزی پیسے شاپ سے کرواتے ہیں تو آپ کا وہ اپنا commission میں لیتے ہیں اور انگیز کبھی pay ہوتا ہے کبھی نہیں ہو پا تو کافی مسئلہ مسئلہ ہوتے ہیں آپ سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ online bank میں سکون سے ہوئے ہیں تو آپ کا payment ہو جائے گی اور آپ کا ثبوت ہو جائے گا اور آپ کا کوئی بھی ایکشہ بسن نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ لوگو ویڈیو بسن ہے ویڈیو بسن ہے کہانی لائک کریں کمنٹ کریں دوسرے شیئر کریں اللہ حافظ